کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس عورت کے پیچھے ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے تو ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ایک عظیم مرد کے پیچھے کسی استاد یا پھر منٹور کی برسوں کی محنت شامل ہوتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ وہ کمسن نوجمان جنہوں نے پندرہ سولہ سال کے عمر میں تخت سنبھالا ان کے عظیم الشان بادشاہ بننے میں کسی منٹور کا ہاتھ ہی شامل تھا ویسے اگر منٹور اچھا نہ ہو تو آپ تو تقریر بھی نہیں لکھ سکتے آپ نے تاریخ کے عظیم و شان فاتح سکندر یونانی کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن سکندر کو سکندر اعظم بنانے میں ان کے استاد عرستو کا بہت بڑا ہاتھ تھا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر اعظم اور ان کے استاد عرستو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں ویلکم ٹو مستیاں عرستو یونانی کا سلام اور آپ کو سکندر یونانی کا بھی سلام میں پوچھنا جاؤں گا یہ انہوں نے کیوں تار دیا سر سے سکندر اعظم کچھ بھی کرے میرا دل نہ توڑے اس لحاج میں بات نہ کرے سکندر اپنی تلوار پا لکھا دے نا تیدکار دا آپ لوگ تو سمجھ رہے ہیں ویسا ہے نہیں مجھے آپ پہلے یہ بتائیں آج ہم یہاں پہ گیسٹا ہے کوئی جوس کوئی فروٹ کچھ پوچھا کسی نے کوئی جوس تو آپ پہلے یہ خوم دے گیا ہے اے رسطوہ جنہیں سکندر نو تعلیم دیتی اور سکندر نو پوری دنیا تے اپنا نا پیدا کیا سکندر آپ کے وہ استاد ہے جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میرا والد وہ عظیم بزرگ ہے جو مجھے آسمان سے زمین پر لے کے آیا اور میرا استاد وہ عظیم بزرگ ہے جو مجھے زمین سے پھر آسمان پر لے گیا اس میں کوئی شک والی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے میں آج مہت زیادہ خوش ہوں کہ میرا آپ نے استاد میرے ساتھ بٹھایا ہے میں بائے سے فخر محسوس کر رہا ہوں اور یہ بات میرے لئے بائے سے عزت ہے اور میں بہت طرح مشکورہ کہ تسی میرے شگردنو میرے نا ملایا بیسے فخر گالے کے سکندر آج منو ملیا سکندر نے میرے کنے عرصے بعد ملاقات ہوئی کہ سکندر نے جو میں پا لے آج دنیا تے مسالہ بڑھ گیا ہے چیار سفیہیں دی کتاب ہوگی نا ہوتے تے یہ ہو جے بابی دی فوٹو ہوں دی خبردار جو کسی نے میرے استاد کے بارے میں کہ جو کہنا ہے مجھے کہوں میں سیسا پلائی دیوار ہوں اپنے استاد کے آگے اے دراجہ پتر آگے بھی جانگے جب رہے گے کھلوتا ہے کہ جنہیں تیر مار رہا مینو مارو میں آپ کے استاد سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں پہلی بار جب سکندر آپ کے پاس آئے تھے تو ذرا وہ واقعہ تو بیان کرے وینا اے دا پیوڑیڈا کانا سی ایک ککھ جنہیں پٹی بنی سی ایک ککھ چطروں سن اینج کر کے انہیں ہاتھ کی تا تی میریل آرہے میں خیر ہوئی سی پدری کو ٹھوہا لڑ گیا میرے کو آکے انہیں دا استاد رستو انہیں کم کہنے میں دس یار فلیپس رونا انہیں کہا یار اے میرا پتر سکندر ہے انہوں نے انگوٹھی چپایا اسے یہ تو ممکن نہیں ہے ممکن تھا کبھی کبھی مجھے پریہ بھی اٹھا کے لے جاتی تھی کھیلتی تھی دو چار گھنٹے پھر واپس چھوڑ دیتی پریہ نہیں زن تریہا بھوپیاں سے مرے سکندر پیارا چی بلی پائی کی گھر یہ وہ خرگوش ہے جس کو میں نے شکار کر کے جوتی بنایا کہ آج بھی رات جب میں سوتا ہوں تو اس کی آہوں سسکیوں اور فریادوں کی آواز مرے کانوں سے ٹکراتیں بڑیاں بڑیاں جنگا لڑیاں نے انہوں نے بڑے کیڑے دے ہوتے کاتھی پا آگے انہوں نے کہا چلو راجو بھاگو نہیں بیٹے چھوڑے مجھے بیٹے اے جس قوم دا شخص ہے اس قوم دی قیامت تک تو اسی عزت کر رہی ہے کیوں؟ تنہوں پتہ کون ہے؟ کون ہے دیں دے بزرگ جو تو جنگ تھی جانا سی سب تو اگے کھلو کے بھگutta ہے نہ چوین کہ یہ گی read وہ نہیں ہے کہ میں راج پدہ راج پود تستی ہے وہ لاچپود کا لانڈ سر وض بابا جی کچھ کر دے کی کہت سال ہے پوری لانوں کو تکے دے نہ لیا ہے سکندر آپ کو جو میوزک اور شاعری سے لگاؤ تھا میرا خیال ہے یہ بھی استاد کی دین ہے ظاہر ہے میرے استاد ہے مجھے بہت کچھ سکھا ہے اچھا میں اس بات کو تصویم نہیں کرتا کہ اس نے اس جگہ کو فتح کیا تھا خلاقی طور پہ اس کی شکست ہوئی تھی کیونکہ راجہ پورو اگر ان کا بیٹا جو ہے وہ نہ مارا جاتا ہے پورس کی بات کر رہے ہیں تو اگر نہ مارا جاتا تو میرا خیال سے جس طرح انہوں نے چڑھائی کی تھی ان پہ نا مارا جاتا تو نا بھر ایکچلی سن ڈائیڈ اور میں سمجھتے ہوں کہ سکندر اعظم کی یہ کیا سٹریٹیجی تھی بورس کی جو طاقت تھی تو اس کے ہاتھی تھے بلکل اور سکندر اعظم جب ریکی کرنے گیا کہ دیکھوں کہ ان کی سٹرنٹھ کیا ہے اس نے دیکھا کہ ان کے پاس تو بہت ہاتھی ہیں اور ظاہری باتیں یونانیوں کے پاس تو گوڑے ہوا کرتے تھے سکندر اعظم تھا تو بہت ہی ذہین و فتین جب اس نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو اسے پتہ چلا کہ ہاتھی آگ سے ڈرتے ہیں تو سکندر اعظم نے ہاتھیوں کو جب آگ سے ڈر آیا تو ان پر اٹاک کرنے کی بجائے جو ہاتھی تھے وہ اپنی ہوں فوج پر چڑھ دوڑے اے اے شک گرد جیس تھی بلانا چھوڑے استاد مہترم کے ساتھ ایسی عرکتے کرتے تھے میری زندگی بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کو فاتح بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کو بتا ہے میں نے اپنی لڑائی کی ٹریننگ اپنے استاجی کے کہنے پہ کراچی گیا ہوں تائی کو انڈو سیکھنے اشرف تائی کے پاس وہ بھرماس ہیں بیسیکلی میں جب ان کے پاس گیا ہوں تو وہ یوں بیٹھے ہوئی تھی اے ٹوٹل سکندر جے یہ ہو جا کارڈون چھوٹکی مارے ڈریس چینے ہوں دیکھو چینے ہو گیا یار بہت اچھی گال کی تھی استاد تو ان کے بہت بڑے مفقر تھے ہی لیکن سکندر اعظم خود بھی بہت زیادہ ٹیلینٹڈ تھے مگر جنیاں گلا میں سمجھانیاں نے عمل کیتا ہے میں ان کے ایسی بیٹھے ہر انسان اللہ دا بندہ ہوندہ ہے اور اللہ دا بندہ نہ زیادتی نہ کرنا ارستو صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے ہوئے ہوئے اور اے بہت جی گوتکم آگے گیا رہی ہے انہوں نے دیکھو ہواہ آ رہی ہے آپ نے سکندر اعظم کو جنگوں پہ لگائے رکھا اور میں اس باتیس سال کے عمر میں اس دنیا سے کچھ کر گئے انہیں کو اپنی زندگی بھی انجھوئے کرنے دیتے کیوں نہیں کرنے دی میں انہوں نے جنگا دے کیا نہیں جنگا تے جا یہ دنیا فتح کر اچھو انہوں نے تراکھنے بنایا ہے اسکندر سمندر جوڑے ہیں انہوں نے پانی نہیں جیتے ہندہ اہاں اوٹے ہی گھوٹے ہیں انہوں نے پانی نہیں جیتے ہندہا کیوں نہیں اپسن تھی آپ راکسین سے بھی محبت کرتے تھے بھگواز جو ہے وہ رکس بھی مجھے دکھاتا تھی تو ہم نے تو سنا ہے کہ آپ بھی رکس کرتے تھے خواتین کا لباس پین اب آپ اتنا اسرار کر رہی ہیں تو میں کر کے بتا استاجی اجازت ہے ہاں بیٹھے جو تو بھگواز کا مجھ پہی کیاں تو انگلک ہے اب آپ اتنا اسرار کر رہی ہیں دکھانا ہی پڑے گا نہیں کوئی اسرار نہیں کر رہا بیٹھ جائیں آپ آپ کی جوڑی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ باہو بلی اور کٹپا کی جوڑی کہیں آپ سے انسپائر تو نہیں ہے بچے ہو سنو کاپی کر دینے سارے ہے نا ارستو سے میرا سوال ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بدل کے رکھ دیا ہو اور یہ جی گوتھ نہیں پھایا لنن دیوں دی گوتھا ہے نگلینہ والا کے ساملے نکھنے دیکھو میرے آنے باہر آئے ارستو شاگرد تو آپ کے بہت سارے تھے لیکن نہ ہم آپ کا سکندر اعظم نے ایروشن کیا مانتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ارستو کی وجہ سے ہزاروں سکندر ہوتے اور اگر ارستو ہی نہ ہوتا پھر سکندر دے ہاتھ تنو لگ رہے نے کہ تلوار پھڑ دا لینے نہیں اے ہاتھ نسوار پھڑ دا لینے یہ ہو جے بابے تھا صرف فلودہ مشہور ہوں تھا اور کوئی مجھے آپ کی فتوحات کے بارے میں جاننا ہے ڈیریس وہ جو کنگ تھا دارہ اس کے پاس ایک ایسی فورس ہوا کرتی تھی دس ہزار فوجیوں پر مشتمل جو کہ بہترین فوج تھی اس کو کیسے شکست دیا آپ نے یہ اسی طرح کرتا تھا کہ جس طرح نپولین بوناپارڈ کرتا رہا وہ بھی اس کو ہی کوپی کرتا تھا آندھی کی طرح آتا تھا اور طوفان کی طرح سب کچھ لپیٹ کے چلا جاتا یہ بندہ اسی طرح کرتا تھا اور باقی یہ کہ ایرانی جو تھے ان کی ٹیکٹس اور تھی یہ یونانی تھے ان کی ٹیکٹس اور تھی یہ تیز بڑے تھے جس کو کہہ سکتے ہیں آپ فاسٹ ایک دفعہ آتے تھے پھر باپس نہیں جاتے تھے پھر اس کو دارہ نے ایک گیند بھیجا تھا کہ تمہاری عمر ہے جب اس نے اس کو چیلنج لیا تھا تب دارہ نے جب آپ کو گیند بھیجا تو کیا تاثرات تھے تاثرات کیا ہونے جی میں نے وائٹ اور ریڈ ٹیپ مانگوائی میں نے پھر اس کے بعد ارینجمنٹ کی فلیڈ لائٹ ٹورنمنٹ میں نے کروایا دارہ سے حال کٹ کا تھا جو گیند بھیجا اس نے اور آپ نے فلیڈ لائٹ ٹورنمنٹ بھئی دیکھے آپ تاثرات دیا ہے تاثرات ہواپس نہیں کر سکتے اور تاثرات ہی کوئی کیمت نہیں ہوتی نہیں بیٹھا تیرے بھی کوئی نہیں پھر باپا نا اونٹ تے اکی جا رہے ہیں ہوں دہا جب بندہ رکھشال لگوں میں ڈیفینس جانا ہے رکھشال پیارہ دولا کے سر تک بھیگ گیا پھر باپا جی میں دو پھیرے کریں گا ہلو ایر بیڈی اگر آپ نے ٹی وی کے اوپر ہمارا شو مستیاں مس کر دیا ہے تو آپ جائیں ہمارے یوٹیوب چانل پہ ہمارے چانل کو بھی سبسکرائب کریں اور دبائیں بیل آئیکن کا بٹن تاکہ جو لیٹیسٹ اپیسوڈ ہیں وہ بھی آپ کو ملتے رہیں سو گو در اینجوی مستیاں